بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یاسر جنجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سائیبر ٹی وی اس وقت ہم موجود ہیں اسلامباد سینٹورس کے سامنے اور یہ اسلامباد کی خوبصورت ترین بیلڈنگ آج شام آتش ددگی کی نظر ہو گئی اور یہاں پہ لگنے والی آگ سے کتنا نقصان ہوا ہے اور یہاں پہ کون سے لوگ موجود تھے جب آگ لگی اور یہ واقعہ پیش آیا اینشائدین سے کوشش کریں گے آپ کی بات چیت کریں یہاں پہ کافی لوگوں کا حجوم اکٹھا ہو گیا ہے فضاء میں ہیلیکوپٹر بھی منڈا رہا ہے اور اردگرد فائر برگیٹ کی گاڑیاں بھی موجود ہیں آگ کی نویت کیا تھی اور لگنے کی وجہ کیا تھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سینٹورس کی منیجمنٹ سے بھی بات کریں اور آپ کو اس کے اوپر آگاہ کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام ہے آپ جی اسمان رفیق نام ہے میرا اسمان صاحب آپ یہاں سینٹورس میں جاب کرتے ہیں بلکل سینٹورس بیدہ اس تھرڈ فلور پہ ہوتا ہوں میں ازا برانچ پینیجر اچھا تھرڈ فلور پہ تو جو آگ لگی ہے وہ کونسے فلور پہ یہ فورت فلور پہ لگی ہے اوپر فوڈ کوٹ ہے وہاں پہ آگ لگی ہے تو آپ جب آگ لگی اس وقت آپ لوگ کام کر رہے تھے روٹین کے بلکل ہم روٹین کے مطابق کام کر رہے تھے اسی طرح جیسے ڈیلی ہماری روٹین ہے اور کسٹمر ڈیل کر رہے تھے ہم اچانک جب آگ لگی اور سینٹورس کا جو ان کا پرسنل حملہ ہے وہ نیچے آئے اور ان کا کہ جلدی سے شاپس کلوز کریں اور سب جو ہے نا جو ان کی بین انٹریس ہے اور آؤٹ ہے وہاں سے آپ آؤٹ ہو جائیں تو یک دم فیملیز بھی تھی اندر ویزیٹرز وغیرہ بھی کسٹمرز بھی بہت زیادہ آج کیونکہ سنڈے ہیں وہ رش کافی زیادہ تھی تو اس وجہ سے اندر رش بھی کافی تھی اور اس وجہ سے یک دم چیخوں پکار مچ گیا لوگوں کا اور بس سب نے اپنی جان بچا کے نکلنے کی کوشش کی تو تھرڈ فلور پہ بھی تو کافی لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے وہ کیسے نیچے پھرائے جی بلکل تھرڈ فلور اور فورت فلور پہ تھے فیملیز تھی بچے تھے تو بس اسی لیے سب نے اپنی اپنی فیملیز کو لے کے نیچے اترنے کی کوشش کی اور ساتھ ان کی جو سٹیرز ہیں جو ایمرجنسی ان کی آوٹ سائٹس ہیں وہاں سے بھی کچھ حملہ نکلا اور اس کے علاوہ جو ان کی ایلیویٹر وغیرہ تھی اور لیفٹس تھی تو سپلائی تو انہیں الیکٹریسٹی سپلائی انہوں نے بند کر دی تھی اور سب اپنی مدد آ پھر وہاں سے نکلے سکیوٹی نے بھی کافی کوپریٹ کی لیفٹ پھل کیسے آپریٹ کر رہی تھی لیفٹ نہیں آپریٹ سب کچھ بند کر دیا تھا جو الیکٹریسٹی چیزیں تھی ان کی جیسے ایلیویٹر وغیرہ ہوگی اور لیفٹ ہوگی وہ انہوں نے سب بند کر دی اور سب وہاں سے جو ان کی سٹیرز تھی وہ انہوں نے یوز کی اور وہاں سے ہم آوٹ سائٹس سے نکلے ہم بائے یہ واقعہ ہوا کتنے بجے ہے تقریباً دو ڈائی بجے کا ٹائم تھا دو ڈائی بجے سے لے کے ابھی تک آپ یہیں پہ موجود ہیں تو کسی جانی نقصان کی بطلاع آئی نہیں ابھی تک کوئی جانی انسان کی اطلاع تو نہیں ہے کہ کوئی جانی یا مالی نقصان ہوئے ان کا اور مالی تو ہوا یہ ظاہری بات ہے وہاں پر جو مونال والی سائٹ تھی وہ تو کافی تقریباً پورا ہی جل چک ہے اور اس کے علاوہ جانی نقصان کے بھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کسی کا جانی نقصان بھی ہوئے تو بتا کیا رہے ہیں آپ کیونکہ آپ تو اندر بھی گئے ہیں میرے خیال میں جب آگ لگی اس کے بعد دوبارہ اندر جا اس کے بعد میں ابھی تقریباً پندر سے بیس منٹ ہوئے تو اس کے بعد جو باقی کے معاملات شوپ وغیرہ ہم نے کلوز کرنی تھی وہ پھر جا کے ہم کلوز کر کے تو آگے ہیں تو اب جو اب دوبارہ اندر گئے ہیں تو آپ نے کیا دیکھے کتنے فلور تک آگ لگی ہوئے ہیں آگ فورت فلور تک ہی تھی اس سے اوپر تو گئی ہے لیکن نیچے نہیں آئی ابھی آگ ختم ہوگی اندر ابھی اندر ختم ہو چکی ہے پانی وغیرہ انہوں نے کافی وہاں پہ اوپن کیا فلور پہ بھی پانی ہے اس کے بعد فائر بریگیڈ والے تھے وہ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے بھی کافی کوپریٹ کیا اور جل سے جل آگ پہ کابو پانے کی کوشش کتنی دیر تقریباً آگ لگی رہی ہے تقریباً دو سے ڈائی گھنٹے تو لگی رہی آگ مسلسل کیونکہ پہلے جو فائر بریگیڈے رہے ہیں انہوں نے جب آگ بجانے کوشش کی ان کا جو پانی کا پریشر تھا وارٹر لیول وہ اوپر تک نہیں جا رہا تھا پھر انہوں نے بڑی گاڑیاں منگوائی اس سے انہوں نے باہر کی آگ تو بجا دی لیکن اندر آگ لگی بھی تھی وہ پھر انہوں نے تھوڑے دیر سے کابو کیا اندر والی آگ پہ تو یہ جو سینٹورس کے یہ تھرڈ پہ فورت پہ ہے فورت پہ ہے فورت پہ ہے فورت پہ ہے فورت تو اس کے بعد اس سے اوپر کیا ہے اس سے اوپر پھر یہ فلیٹس اگرہ سٹارڈ ہو جاتے ہیں اس سے اوپر ایک منال ہے ایک فلوڑنگ آور ہے جو فیفت ہے منال ڈسٹورینڈ ہے وہ ہے ان کا فیفت فلور پہ اس کے اوپر پھر ان کے فلیٹس ٹارڈ ہو جاتے ہیں اور فلیٹس تک بھی تقریبا 11 ڈو 12 فلیٹس تک بھی آ گئی ہیں یہاں پہ تو فلیٹس میں لوگ موجود تھے وہ بھی باہر آگے ہیں وہ سب بغیر خریت سے باہر آگے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے اینی شاہد ہیں جی اس ٹائم پہ جب آگ کا واقعہ ہوا یہاں پہ موجود تھے انہوں نے ساری صورتحال بتائی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جانی نقصان شکر الحمدللہ نہیں ہوا البتہ لوگوں کی شاپس اور فوڈ کورٹ سپیشلی منال کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ کافی زیادہ تا اس کو نقصان ہو گا ہے اور بھی انی شاہدین سے آپ کی بات کراتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال پیدوئی اور آگ لگنے کی وجہ کیا تھی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام ہے اسامہ آپ کی شہاپس انٹر جی بالکل تھرڈ فلور تھرڈ فلور تو آگ میں حال سے فورت فلور آگ بیسیکلی فیفت فلور پہ لگی ہے ہمارے فلور سے دو فلور اوپر فوڈ کورٹ کس فلور پہ ہے فوڈ کورٹ فورت فلور پہ ہے بٹ فورت فلور سے ایک سٹپ اوپر جب جاتے ہیں فیفت فلور کلاتا ہے وہاں پہ کیا ہے منال ریسٹورنٹ ہے منال ریسٹورنٹ ہے تو وجہ کیا بتا ابھی تو ایز ایج کچھ بتا نہیں رہے کیونکہ ہم نے تو فوراں ایویکوئیٹ کر لیا تھا جب آگ لگی ہے تو ابھی تو مال منیجمنٹ کی طرف سے کچھ ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا پٹ موش پرابلی یہی ہو سکتا ہے کہ ریسٹورنٹ تھا تو گیس کا کچھ ہوگا یا کچھ شارٹ سرکٹ والی چیز ہوگی تو جو شاپس ہیں وہ تو میرے خیال میں فورت فلور سے نیچے ہیں فورت فلور سے نیچے ہیں تو کسی شاپ کو نقصان نہیں ہو نہیں ہمارے دیکھتے وقت تک تو نہیں ہوا تھا پٹ اس کے بعد کا نہیں اس کے اوپر تو فلیٹس ہیں اس کے اوپر اپارٹمنٹس ہیں بالکل اپارٹمنٹس تک آگ گئی ہے وہ جہاں سے ہم دیکھ رہے تھے میٹرو والی سائٹ سے وہاں سے تو نظر آ رہی تھی اس کے باہر آؤٹ سائٹ پہ آگ تھی پٹ اندر کا کچھ نہیں بتا سکتے چلیں بہت شکریہ آپ یہاں الفتہ میں جوب کرتے ہیں سنٹورس میں تو جب آگ لگی آپ کہاں پہ تھے اس وقت ہم بیسمنٹ میں تھے تو ہماری سیکیورٹی نے ہمیں الٹ کیے کہ آپ جلدی سے اوپر باہر نکل آئیں تو ہم بہت جلدی سے ساری سیکیورٹی پوری الفتہ کو حالی کر دیا گیا اور پورے مال کو حالی کر دیا گیا جلدی سے اچھا خالی تو کر دیا ہے لیکن آپ تو میرے خال میں گرانڈ فلور پہ ہیں تو آگ کون سے فلور پہ لگی تھی آگ تھرڈ فلور پہ تھرڈ فلور پہ تھرڈ فلور سے آگ نیچے کی جانب بھی آئی ہے یا اوپر ہی گئیары نہیں آگ اوپر ہی گئی ہے تو کھا بتا رہے ہیں کیونکہ آپ تو اس وقت موجود تھے کتنے فلور تک آگ چلی گئی ہے کہتے ہیں پانچ فلور تک اوپر گئی ہے اچھا پانچ فلور تک اوپر گئی ہے اچھے یہ بتائیں کہ کوئی ابھی تک کیونکہ آپ میرے خیال میں جب سے آگ لگی آپ یہیں پہ موجود ہیں کسی قسم کی جانی نقصان کی بھی اطلاع ہوئی ہے ابھی تک تو کوئی اطلاع نہیں ہے اور الحمدللہ میرے خیال سے کوئی جانی نقصان نہیں ہے شکر الحمدلہ جی بتا رہے ہیں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا البتہ آگ نے متعدد فلورت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے ابھی بھی ہمارے اکب میں سینٹورس کی اس بیلڈنگ میں آگ بجانے کی کاروائی جاری ہے اور ہیلیکوپٹر بھی فضاء میں گردش کر رہا ہے اور اس کے علاوہ فائر برگیٹ کی گاڑیاں بھی ہیں اور بھی اینشائدین سے آپ کی بات کرائیں گے اور جانیں گے کہ یہ واقعہ کیسے پیش ہے سر آپ کا بہنشو السلام علیکم جی آپ یہاں سینٹورس میں تھے یہاں سینٹورس میں تھے یہیں کام کرتے ہیں یہیں کرتے ہیں تو جب آھگ لگائے تو کیا ہوا ہے کیا فلور پے لگی ہے آپ کیا کر رہی تھے اس وقت آؤگ تو نیچے تھے کسی اوپر تیسرے فلور پے لگئی ہے تیسرے فلور پے لگی ہے پستہ فلور پے کیا ہے تو کیا وجہ بتائی ہے کیا آگ لگنے کی یہ کہہ رہے ہیں سلینڈر پھٹا ہے سلینڈر پھٹا ہے کتنا نقصان ہوا گا کچھ لوگوں کا ہوئے ہیں ire Το یہ بیلڈنگ کا نقصان ہوا Catch off آگ تیسرے فلور تک ہی رہی ہے نا یاروے تک چلی گئی ہے یاروے فلور تک اینڈ پہ چلی گئی ہے اوپر اور لوگوں سے بھی جانے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں موجود تھا بلڈنگ کے اندر ہی اور تیسرے فلور پہ فوڈ کوٹ پہ ان کے مطابق سرنڈر پھٹنے کی اطلاع ملی ہے اب اس میں کیا حقیقت ہے یہ تو وقتی فیصلہ کرے گا انویسٹیگیشن کے بعد